دمشق میں سفارت خانے پر حملے کا جواب ایران کا اسرائیل پر حملہ ڈرانز، کروز اور بلسٹک میزائلز کی برسات 110 بلسٹک میزائلز، 36 کروز میزائلز اور 185 ڈرانز تاغے اسرائیلی فوج کا نگف میئر بیس کو نقصان پہنچانے کا اطراف یمن سے اسرائیلی شہر الاد پر بھی ڈران حملہ حسب اللہ نے اسرائیلی ایر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنایا امریکہ، برطانیہ اور اردن کے جنگی تیاروں نے درجنوں ایرانی ڈرانز مار گرائے اسرائیل کا بھی ڈیفائی سسٹم آئرین ڈوم کے ذریعے متعددی ڈرانز گرانے کا دعویٰ ایران کی کاروائی دمشق حملے کا رد عبر معاملہ ختم سندھا جا سکتا ہے قوام متحدہ میں ایرانی مشن کا بیان کہا امریکہ تنازع سے دور رہے اسرائیل نے کوئی اور غلطی کی تو زیادہ سخت رد عمل ہوگا ایرانی وزیر خارجہ کی پڑوسی ممالک کو وارننگ کہا جو ایران کے خلاف حملے کے لئے فضائی حدود کھولے گا اسے بھی جواب دیا جائے گا ایران کو حملے کی سزا ضرور ملے گی اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کا اعلان اسرائیلی جنگی کابینہ نے ایران کے خلاف کاروائی کی منظوری دے دی حکام کے مطابق ایران کے غیر معمولی حملے کا شدید رد عمل ہوگا اسرائیل کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا اجلاس آج طلب ایرانی حملوں کے باعث بند ہونے والے فضائی روٹس کھولنے لگے اردن لبنان اور عراق نے اپنی فضائی حدود کھول دی اسرائیل نے بھی اپنی فضائی حدود کو کھول دیا تل عبیب میں پرواز متاثر ہونے کا خدشہ برکرار ایران سے درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ ہیں امریکی صدر کا اعلان نیتن یاہو کو فان حملے سے مطالق باتچیت واضح کر دیا ہے ایران کے خلاف جارہانہ آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے پینٹاگون کے مطابق ایران سے تنازع نہیں چاہتے اپنی افاچ اور اسرائیل کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے امریکہ نے صفارتی رد عمل کے لیے جی سیون کا اجلاس بلالیا برطانیہ، فرانس، یورپی یونین، کیلنڈا اور اقوام متحدہ کی اسرائیل پر حملے کی مصمت سعودی عرب کا خطہ میں بڑتی کشیدگی پر اظہار تشویش تباہ فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور پاکستان کا مشرق وسطہ کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں کشیدگی میں کمی کے لیے کئی ماہ سے بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا تازہ واقعات سفارتکاری کی ناکامی ہے سکھ برادری آج بے ساکی کا تہوار بنا رہی ہے حسن عبدال میں مرکزی تقریب، بھارت سمیت کئی ممالک کے یادری شریک آسٹریلیا، نپال، ملائشیا اور پرتگال کے سفیروں کی فیملی کی شرکت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سکھ برادری کو مبارک بات کہا بے ساکی پنجاب کی منفرد ثقافت کی پہچان تہوار کو سرکاری طور پر باقاعدہ بنانے کا آغاز کر رہے ہیں پاکستانی بہنوں کی اونچی اڑان سکوچ میں مزید میڈل اپنے نام کی اوشیانا جونئر سکوچ ٹیمپینشپ میں مہنور علی نے سلور اور سہریش علی نے بران میڈل اپنے نام کیا